بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور یہاں پر ہم بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے سے ہیں اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی زبردست سے ریسپی ڈھابا سٹائل چھنا ماشا جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی یمی ہوتا ہے اور بہت ہی جلدی اسے بن جاتا ہے اور اس کا ذائقہ تو ایسا ہے کہ آپ ایک بار بناوگے تو بار بار اسی طریقے سے آپ بناوگے تو جس کے لئے ہمیں چاہیے sprouted چنہ چنہ کو ہم نے دن میں بھگا دیا تھا 12 گھنٹے اور 12 گھنٹے ہم نے چننی میں رکھ دیا تھا بینا پانی کے تو اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹیماتر ٹیماتر کو ہم نے فائن چوب کر لیا ہے ہری مرچی کے ساتھ میں اور بھگارنے کے لئے ہمیں چاہیے تین لونگ تیج پتہ اور کڑی پتہ اور ساتھی میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہمیں فائن چوب چاہیے اور ساتھی میں ہم لے لیں گے ایک آلو تھوڑے سے بڑے سائز میں کٹے ہوئے آپ اپنے حساب سے سائز کٹ کر سکتے ہو 1 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہم لے لیں گے ساتھی میں کچھ ڈرائے سپائسٹس لے لیں گے کشمیری ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون دنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون اور چھولے مسالہ ہمیں لینا ہے ایفریس کا اور ٹیٹ بائٹ کا ہمیں لینا ہے آمچور پاورڈر انہی مسالوں سے جبردست سا ہم ڈھابا اسٹائل چھولے مسالہ بنا کر تیار کریں گے سب سے پہلے ہم لے لیں گے پین میں 4-5 ٹیبل سپون آئل اس میں ہم دل دیں گے دھولے وے آلو آپ اپنے حساب سے سائز کٹ کر سکتے ہو آلو کے اور آلو کو ہمیں کم سے کم 70% کو فرائے کرتے وقت ہی کلا لینا ہے اچھا سا کرسپی کر لینا ہے اور اندر سے سوفٹ تھوڑے سے گل جائے اس حد تک ہمیں آلو کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اچھا سا اوپر سے کلر بھی آ جائے سندہ پن بھی آ جائے اور ہمارے آلو اچھے سے گل بھی جائے اتنی دیت تک ہمیں آلو کو فرائے کرتے رہنا ہے میڈیم آج پر اب آلو پر اچھا سا کلر آ چکا ہے اندر سے تھوڑے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم آلو کو نکال لیں گے اب ہم کیا کریں گے سیم آئل میں تھوڑا سا آئل زیادہ لینا ہے ہمیں یہ دیکھیں بہت زبردست آلو ریڈ کلر کے فرائے ہو چکے ہیں لانگ کڑی پتہ اور تیج پتہ سے ہم تڑکا دے دیں گے اور ساتھ ہمیں پیاز بھی ہوت آئل میں ایک دم گرم آئل میں ہم ایٹ کر لیں گے چنہ مسالے میں ہم تڑکا دیں گے پیاز کا تیج پتے کا کڑی پتے کا اور ساتھ ہمیں تین لونگ کا اچھے سے پیاز کو ہمیں کیا کرنا ہے فرائے کرتے رہنا ہے بڑھ دیان دینا ہے بلکل بھی پیاز جلے نا آپ چاہو تو سلائز میں بھی پیاز کٹ سکتے ہو بھر ہم نے رفلی چوپ اور میڈیم سائز کی پیاز کو چوپ اس لیے کیا ہے ہم نے تاکہ پیاز ہمارے چنہ مسالے میں بلکل بھی دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے ہماری پیاز فرائے ہو رہی ہے تو پیاز کو ہمیں گولڈنیش کلر تک فرائے ہونے دینا ہے دھیان رکھیں بلک کلر کی نہ ہو کیونکہ جب گولڈنیش کلر کی پیاز ہونے لگتی ہے تو بہت ہی جلدی سے پیاز وہ بھی ہو جاتی ہے بلک بھی ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے فرائے کرتے رہنا ہے اور وہیں کھڑے رہنا ہے بلکل بھی ہٹنا نہیں ہے میڈیم آج کر لینا جب پیاز پنک کلر کی ہونے لگے کیونکہ دیکھتے دیکھتے پیاز کیا ہوگی کالی ہوگی اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیک کر دیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے پیاز میں جب گولڈنیش کلر آ چکا ہے تو ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر لینا ہے اچھے سے اسے فرائے کر لینا ہے ایک دو سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹو سے ٹیبل سپون ہمیں پانی ایٹ کر لینا ہے تاکہ ہمارا ادھرک لسن اور پیاز بلکل بھی جلے نہ کیونکہ ہوت آئل یا تیل گرم ہے اور ادھرک لسن میں بھی بلکل پانی نہیں تھا تو پیاز جلنے کا ڈر تھا تو اسی لیے ہم نے ٹیبل سپون پانی ایٹ کر لیا ہے اور اچھے سے بھون لیں گے تاکہ بلکل بھی کچھی اس میں ادھرک لسن کی بلکل بھی ہمارے مسالے میں نہ آئے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دردرہ سا کٹا ہوا فائن چاپ کیا ہوا ہم نے ہری میرچی دو لی رہی تھی اور ایک ٹیماتر کو کٹ کر کے ہم نے ادھرک لسن اور پیاز میں مکس کر لیا ہے اور اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے تاکہ پیاز اور ٹیماتر اچھے سے گل جائے بلکل بھی دیکھے نا ہماری چنہ مسالے میں اب ہم نے دھک کر پکانا ہے پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد ہمیں دھک کر کھول لینا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ اچھے سے ٹیماتر اور پیاز گل گئے تو ہمارے ٹیماتر اور پیاز ایٹی پرسن تک گل چکے ہیں اب ہم باقی ٹوینٹی پرسن ہم آگے پروسس میں گل آ لیں گے اب ہمیں ڈرائی سپیسس لینا ہے ہلدی مرچی دھنیا پوڈر اور نمک اچھے سے اسے ہمیں فرائے کر لینا ہے مسالے میں تاکہ اس کی کچھی جو سمیل لینا وہ بلکل نکل جائے ذرا بھی نہیں رہے کیونکہ سکھی مسالے کی بہت زیادہ ہی سمیل آنے لگتی تو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے ٹھیک ہے تو اسی ہمیں اچھے سے بھوننا ہے اور فی اس کے بعد پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایوریس کا چھولے مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ پورا ایک دس روپیہ جو پیکٹ ہوتا ہے وہ اور آمچھوڑ پوڈر ہاف ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کر لینا ہے ایوریس کا چھولے مسالہ پورا پیکٹ ہے ہمیں یوز کرنا ہے ٹین روپیز والا اور اس میں تھوڑا سا پانی اب ہم نے ایڈ کر لیا تاکہ مسالے جلینا اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں کم سے کم دس منٹ تک اسے بھوننا ہے کیونکہ سکھے مسالے اور چھولے مسالے میں ایک سمیل آتی ہے تو وہ سمیل ختم کرنا ہے ڈھک کر ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے اچھے سے بھون لینا ہے تو اس پروسس میں کیا ہوگا پیاز اور ٹیمارٹر بھی ہمارے اور زیادہ اچھے سے گل جائیں گے ایک مسالہ ہمارا چنہ مسالے کا تیار یہ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زبردست مسالہ یہ تیار ہو چکا ہے آپ کو بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی اس سٹیج پر تو اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے جو ہم نے آلو لیا تھا آلو ایڈ کر لینا ہے اور ساتھی میں جو چنہ تھا جو ہم نے چنہ کو گلا لیا تھا ہاف ٹیبل سپون نمک دال کر ہم نے دو سیٹی لے لیتی ہمارے چنے بہت ہی اچھے سے گل گئے تھے سپراؤٹ والا چنہ ہم نے لیا تھا آپ چاہو تو بگر سپراؤٹ والا بھی لے سکتے ہو بڑ جو سپراؤٹ والا ہوتا ہے چنہ وہ بہت ہیلتھی ہوتا ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے تو اسی لئے ہم نے سپراؤٹ والا چنہ لے لیا ہے چنے کو ہم نے پہلے ہی گلا لیا تھا تاکہ تھوڑا سا ٹائم کمسیم ہو جائے چنہ گلانا تو سب ہی کو آتا ہے ہاف گلاس پانی دل کے ہم نے چنہ کو گلا لیا تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اور بہت ہی زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے چنہ مسالے میں بلکل ڈھاوڑ سٹائل چنہ ایسے ہی بنتا ہے اور اگر آپ نے ٹرائے کبھی نہیں کیا ڈھاوڑ سٹائل چنہ تو آپ ضرور سے ٹرائے کریں بہت ہی ڈیلیشیز اور بہت ہی سیمپل مسالوں کے ساتھ بن جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آلو بھی بہت ہی زبردست گل چکا ہے اور چنے تو ہم نے پہلے ہی گلا لیا تھا اور کوئی بھی آپ کو کھڑے مسالے جس میں مطلب دیکھے گا نہیں جیسے پیاز ہے ٹی مانٹر ہے آپ کو کچھ ایسا دیکھے گا نہیں اور جو یہ تیج پتہ ہے اسے ہم نکال لیں گے اب اسے ہم گرمہ گرم روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ تندوری بٹر نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ ہم کھا سکتے ہیں اور ساتھی میں ہم زیرا رائس کے ساتھ یا بوائل رائس کے ساتھ اسے ہم سرف کریں اب اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کر لینا ہے کسوری میتھی اور ڈھیٹ ساری کورینڈر لیوز کوت میر اور اسے ہم سرف کر لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد اور یہ اتنا ڈیلیشیوس لگتا ہے اور رائس کے ساتھ تو یہ بہت ہی لگتا ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر سے ہم کہیں گے پلیز ضرور سے لازمی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور ساتھی میں بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسیپی آپ تک جلدی سے پہنچ سکیں اور ساتھی میں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی دوستی کیشن بھائی زائدہ شیئر کے نام سے آئیڈی بنی ہوئی ہے تو پلیز وہاں پر بھی جائے دوستی کیشن بھائی زائدہ شیئر کو سپورٹ کریں تو اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد سرف کر لینا ہے بہت ہی خوبصورت سے باؤل میں ہم سرف کریں گے آپ بھی اسی طریقے سے سرف کر لینا تو یہ دیکھیں کتنا ڈیلیشیس اور بہت ہی پرفیکٹ مسالے کے میزرمنٹ کی ساتھ ہم نے دھابا سٹل چنہ مسالہ بنایا ہے اور جو یہ سپراؤٹ والی جو چیزیں ہوتی ہیں چنہ تو اس میں بہت ہی ہیلتھی ہوتی ہیں اور ڈاکٹر بھی پریفر کرتے ہیں سپراؤٹ ضرور سے کھائیں اپنے ڈائیٹ میں اپنے کھانے میں ضرور سے سپراؤٹ آپ یوز کریں بہت ہی ہیلتھی ہوتے اور بہت ہی ڈیلیشیس لگتی ریسیپی مونگ ہے مٹکی ہے جو سپراؤٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست اور کتنا خوبصورت اور بہت ہی یمی لگ رہا ہے زائکید دار لگ رہا ہے تو اب اسے ہم سوف کریں گے پیاز کے ساتھ میں ریسیپی کو انجوائے کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جب تک یہ لئے اللہ حافظ